اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں اتیا اسمان اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بلوگ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزیکہ ہونے والا ہے آئی ہاپ کہ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا کیونکہ باددل ہو رہے ہیں اور موسم بھی بہت ہی اچھا ہے تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں کالے کالے سے بادر ہو رہے ہیں فل بارش والا موسم ہو رہا ہے تو کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی فیصلہ باد کی سیر کروائی جائے اور موسم انجوائی کیا جائے تو آج میں آپ لوگوں کو لے کر جا رہی ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ جگہ پر پرسکون فضائے اور شو شرابے سے دور تھوڑا سا ایریہ آپ لوگوں کو وہاں لے کر جاؤں گی کیونکہ آج میں ہم لوگ وزٹ کرنے جا رہے ہیں ہم نے پلوٹ لیا ہوا ہے تو ادھر ہم اس ایریہ پر وزٹ کرنے جا رہے ہیں خوچہ اتنا اچھا موسم ہے کیوں نہ انجوائی کر لیا جائے تھوڑا سا تو سب سے پہلے تو ہم نے جانا ہے پلوٹ لیا ہوا ہے وہاں دیکھیں کہ میں نے دیکھا نہیں ہوا اتنا تو ہم دیکھیں کہ کیا ڈویلٹمنٹ ہوئی ہے کس طرح کا ایریہ ہے آج آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی ہمارا پلوٹ جہاں پر ہم وہاں لے کر جائیں گے اور سیکنڈ جو ہم نے جانا ہے وہ ہزیفہ کو لے کر جانا ہے ہزیفہ کے شوز بنوانے سپیشل شوز بنوانے ہیں سی پی چائل بچوں کے شروع ہوتے ہیں وہ ہم نے آرڈر پر تیار کروانے ہیں کیونکہ وہ مارکٹ والے شوز نہیں پہنتے ابھی ہزیفہ کی تھیرپی چل رہی ہے تو وہ سپیشل شوز بنوانے گے آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاؤں گی کہاں سے بنوانے ہیں اور کس طرح سے ہم نے آرڈر دے کر بنوانے ہیں اور آج کا بلوگ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو چلیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو لے کر چلتے ہیں بہت ہی اچھے پروفیزا مقام پر اور کیونکہ موسم بہت اچھا آ رہا ہے بادل ہو رہے ہیں تو چلیں لیٹس گو بیوٹیفل کتنی پیاری جگہ ہے یہ نہر کنارے دونوں طرف اتنا پیارا موسم لگ رہا ہے اور ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا بھی آ رہی تھی یقین ماں نے اتنا اچھا دیکھے فیل ہو رہا تھا مزہ ہی آ گیا آگے وہ جو خیدر میں یہ تھے آگے 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 یہ ابھی بنینا بھی ہونی ہے کتنا پیارا موسم ہے اور ایک دو دن پہلے بارش بھی ہو چکیا تو دل کے سب کچھ کتنا نیٹ کلین ہو گیا گرین گرین سا فریش فریش ہوا آ رہی ہے اور سکون والا ایڈیا ہے بہت نیوی لگتی ہے لیکن پسند نہیں پھائی بہت ہی اچھا لگ رہا دل کر رہا تھا جائیں یہاں سے بلکل بھی اور یہ ہم اپنی کلونی کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور جب ہم نے پلوٹ لگا تھا کچھ بھی نہیں بنا تھا کوئی گھر بھی نہیں بنا تھا لیکن اب میں نے دیکھا تو کافی ڈویلپمنٹ ہو چکی ہے کافی لوگوں نے گھر بنا لی ہیں بلکہ ایمن کے زیادہ لوگوں نے بنائی لی ہیں جب میں نے فرس ٹائم دیکھا تھا تو اتنے زیادہ پودے نہیں تھے گریندری بلکل بھی نہیں تھی لیکن اب میں نے دیکھا تو پودے بڑے بڑے ہو چکے شاید اس وقت لگائے ہوں لیکن میں نے غور نہیں کیا تھا اب گریندری گریندری کافی زیادہ ہے اور لوگوں نے تو کافی گھر بنائی لی ہیں تب بلکل بھی کوئی بھی ایک آدمی گھر نہیں تھا لیکن اب تو کافی اچھی ڈویلپمنٹ ہو چکی ہے اور پارک دیکھیں تو مجھے فیل ہی نہیں ہوا تھا یہ پارک ہے جب ہم نے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو اب مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ سارا راؤنڈ شیپ میں پارک ہے اور اب ایڈویلپمنٹ ہو رہی ہے پودے لگائے ہیں انہوں نے گریندری گھاس بھی انہوں نے دکھائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کافی لوگوں نے گھر بنا لی ہیں بلکہ ایون کے رہائش بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ جو اسمان کے دوستہ گھر رہے ہیں انہوں نے بھی ایک دو سال ہوا ہے کمپلیٹ کر لیا ہے جو آپ کو سامنے لمبا سا کھمبا سا ٹینکی سے نظر آ رہی ہے میں سمجھی وہ مسجد ہے لیکن وہ مسجد کا گمبت نہیں تھا یہ پانی والی ٹینکی تھی اور یہ جو آپ مارکٹ دیکھ رہے ہیں اس کے بالکل سامنے ہمارا پلوٹ ہے بالکل سامنے روڈ ٹروس کر کے یہ سامنے ہمارا پلوٹ ہے اور یہ مارکٹ بند گئی ہے شاپس اوپن ہو چکی ہیں اور یہ پارک ہے اور ابھی یہ مطلب پودیوگار انہوں نے لگانے شروع کی ہیں جولیہ لگائے ہیں سٹنگ کے لئے جگہ بنائی ہوئی ہے تو کافی اچھا لگ رہا تھا دیکھیں بلکل خالی ہے لوگ رہائش بھی رکھی ہوئی ہے کافی لوگ انہیں لیکن اتنے زیادہ رش نہیں ہیں اکلونیوں کے جو پارک سوٹین ان میں زیادہ رش نہیں ہوتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے فیملی کے ساتھ نسکون سے بیٹھ سکتا ہے موسم کو انجوائی کر سکتا ہے اس وقت بادل ہو رہے ہیں ہوا چل رہی ہے تو میں نے سوچا اسمان گئے ہیں پارک میں تو میں بھی چلی جاتی ہوں انجوائی کر لیتا ہوں بہت اچھی فریشنس سی ہوا رہی تھی دل کر رہا تھا بس یہیں بیٹھ جائیں جائیں نا میں تو اسمان کو کہا میں نے کہا تھوڑی در رکھ کے ہم پارک گومتے ہیں موسم کو انجوائی کرتے ہیں تو پھر جائیں گے تو بلکل جو ہمارے پلوٹ کے سامنے ہیں بلکل جو پلوٹ راؤنڈ ایریا میں راؤنڈ شیپ میں ہے تو روڈ پلوٹ کر کے سامنے ہمارے پلوٹ تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر گھر بھی بنانا ہوا تو بلکل سامنے اور بچوں کے لئے بندہ آ سکتا ہے وہ موسم میں جوائی کر سکتا ہے اور دیکھیں ابھی کافی گھاس لگانے والا رہتا ہے لیکن پھر بھی بہت اچھا تھا اور میں نہیں ہوت جاتے لیں تھوڑی سی سیل فیز گھر اپنا لیتے ہیں اور اچھی جگہ پہ آئے اور پکچر نہ لیں اور بچوں والے کام نہ کریں یہ تو ہو نہیں سکتا اور میں زیادہ جولہ تیز لے رہی تھی تو اسمان کہہ رہی تھا جب آئیسا ایسا یہ جولہ ٹوٹ کے نیچے گیر جائے میں نے کوئی بھی سائیڈوں پہ دیکھ رہا ٹوٹ کے گر بھی جائے گا تو میں اٹھ جاؤں گی اور یہ دیں کہ بیک پر بھی کافی لوگوں نے گھر بنا لی ہیں ابھی کچھ بن رہے ہیں اور کچھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور کافی لوگوں نے تو رہائش رکھ بھی لی ہے اور مارکٹس وغیرہ بھی بن رہی ہیں سکول وغیرہ بھی کافی ادھر اوپن ہو چکے ہیں اور واپسی پہ اگر ہم جائیں تو یہ دیکھیں ہمارے پلوٹ کے سائیڈوں کی طرف بھی اور مطلب ہر جگہ ہی پلوٹ وغیرہ کلونیاں وغیرہ بن چکی ہیں یہ نہیں ہے کہ بلکل ہی بیران جگہ پہ جا کے وہ کلونیاں اور نہیں نہیں کلونیاں بن رہی ہیں اور سکول کافی بن چکے ہیں مارکٹس بن چکے ہیں پلازے بھی بن چکے ہیں لیکن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے کچھ کمپلیٹ ہونے والا رہتے ہیں کچھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب واپسی پہ مزیفہ کو لے کے ہم آئیں جس مزیفہ کے شوز بنوانے تھے بہت لازمی تھا ڈاکٹر نے کہا تھا جلدی بنا لے یہ دیکھے کھڑا تو ہو رہا ہے لیکن پاؤں پر نیچے نہیں لگا رہا تھا پاؤں اوپر سپیشل شوز بنوانے ہیں ہم نے یہ دیکھے جس شوپ پر ہم گئے تھے تو انہوں نے ہزیفہ کے پاؤں اوپر رہ کے راہ کیا ہے ہزیفہ کے پاؤں شیف کی حساب سے کہ کس طرف سے ہزیفہ پاؤں اوپر اٹھاتا ہے کس طرف سے بھی کچھ سیدھا رکھتا ہے تاکہ اسی پروپر شیف کے ساتھ ہزیفہ کے شوز بنائے جائیں تو ہزیفہ بہت ہی تنگ کر رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کس طرف سے کس طرف سے اٹھا رہا تھا وہ پاؤں بار بار اٹھا رہا تھا یہ دیکھیں انہوں نے پاؤں رہ کے اور پینسل کے ساتھ ڈراؤ کر لیا ہے اور اسی شیپ سے وہ دوتوں کا جو سائز اندر سے اس کی فیلنگ کریں گے وہ بتا بھی رہے تھے کہ اس جگہ سے ہزیفہ پاؤں اٹھا رہی ہے لائن ڈراؤ کر دیا ہے اس جگہ سے ہزیفہ پاؤں اٹھا رہا ہے اور دونوں پاؤں کی حساب ایک جیسے نہیں ہوں گے دونوں پاؤں کے دوسرا پاؤں کسی اور طرف سے اٹھا رہا تھا تو وہ شاید آگے سے زیادہ اٹھا رہا تھا ان کی شعب ایسی ہے کہ جیسے کافی لوگوں کی ٹانگیں وگرہ ٹوٹ جاتی ہیں فوجیوں کی بھی ہاتھ پاؤں ہو جاتے ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہاتھ پڑے ہوئے ہیں آرٹیفیشل لگز پڑی ہوئی ہیں اور یہ ہزیفہ جو بلیک کلر کے شوز نظر آ رہے ہیں یہ ہزیفہ کے شوز تھے اس طرح کے بنوانے ہیں اور یہ انچس ٹیپ کے ساتھ وہ تھوڑے سے شوز اوپر تک ہوں گے لگز تک آئیں گے تو انچس ٹیپ کے ساتھ وہ پروپر شیپ دے رہے ہیں تو واپسی پر میں نے اپنے شوز لینے تھے ہزیفہ کو ہسپیٹل لے کے جا جا کہ میں نے سارے شوز توڑ لی ہیں تو میں نے کہا شوز تو لینے ہی ہیں تو آئیوں میں بزار تو شوز لے لیتے ہیں ہم میٹروں کی شوپ پر آئے تھے اچھی بات ہے جو ہر چیز ایک جگہ سے مل جائے تو میں نے بن شوز لینے تھے مجھے کمفٹیبل بن شوز رہتے ہیں تو مجھے پسند آگے تھے سوچا آپ لوگ کے لیے تھوڑا سب لوگ ناز ہوتا کہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں اچھی اچھی فرائٹی کافی بن شوز کی بھی ہے میں نے ہیل کے بغیر لینے ہوتی ہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ہیل ہو جائے تاکہ بلکل فلیٹ بھی نہ ہو تو میں نے اپنے لئے پسند کر لیا لاشٹ پر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بھی کہ میں نے کون سے شوز لیا حضیفہ کو لے کے اسمان بیٹھ گئے تھے کیونکہ حضیفہ جو کہتا ہے میں نے کھیلنا ہے مجھے بٹھا دیں آپ تو یہ ایک یہ والے ریڈ اور دوسرے دونوں ریڈ میں نے پسند کیا تھے میں نے کہا دونوں میں جو مجھے اچھے لگیں گے وہ میں لے لوں گی جو مجھے پہنے میں زیادہ کمفٹیبل لگتے ہیں میں وہ والے شوز پسند کرتی ہوں یہ نہیں کہ بس اوپر سے جو چیز اچھی لگی میں نے لے لی جو پہن کے دیکھتی ہوں اور تھوڑی سی واک کر کے دیکھتی ہوں تاکہ مجھے جو کمفٹیبل لگیں تو وہ میں لازمی پھر وہی لے لیتی ہوں آپ لوگ لازمی ایسا کیا کریں جب بھی کوئی شوز آپ نے دیسائٹ کر لیا نا یہ والے ہم نے لینے ہیں تو دونوں پاؤں پہن کر اور تھوڑی سی واک کر کے لازمی کمفٹیبل طریقے سے لے لیا کریں جب آپ گھر جا کے پہنے تو ایک پیر ہو اور دوسرا پیر ہو تو اس طرح میرے ساتھ ہو چکا ہے میں نے ایک دفعہ شوز لیا تو ایک ریٹ کلر کا آگیا تھا ایک بلیک کلر کا آگیا تھا تو بہت ہی فنی مومنٹ تھا تو یہ ہم نے بل پہ کر دیا ہے ہم نے شوز اوزیفہ کے بننے آرڈر دے دیئے وہ ون ویک بعد شاید کہہ رہی تھی لے جائیں اور میں نے اپنے شوز اور اپنے شوز بھی شیئر کروں گی اور اپنے شوز بھی شیئر کروں گی لوگ کے اند پر میں نے سوچا کہ جو چیزیں میں نے لیا ہوں اور اپنے شوز لیا ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا جائیں سب سے پہلے میں اپنے شوز ہی کھاتی ہوں یہ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا میں نے میٹرو سے لیا یہ والے شوز وہ ہوتی اچھا کمفٹیبل شوز ہوتے ہیں میرے پاس 3-4 شوز ہی نہیں کہیں ہی ہیں میں جب بھی جاتی ہوں تو ان کے پاس لازمی شوز مجھے مل جاتے ہیں یہ نہیں ہوا کبھی بھی کبھی بھی مطلب میں ان کی شوپ جاتی ہوں جب بھی مجھے ضرورت ہوں تو بند شوز میں اپسر یہ ہی ہے اسے لے لیتی ہوں کہ بہت ہی کمفٹیبل ہوتے ہیں اور اصل میں یہ شوز میں نے لیئے ہیں اور رنٹ کلر کے شوز ہیں اس ڈیزائن میں آئی اور میں زیادہ ہیل والے پہنتی نہیں ہوں کیونکہ ہزیفہ کو اٹھانا آتا ہے اور ہیل والے شوز پہن کے بے بے کو بھلکل بھی انٹھا جاتا ہے ایسے بھی میں نے کبھی بھی زیادہ ہیل والے پہنے ہی نہیں ہیں میرے پاس شروع سے تقریباً کالیج لیول پہ بھی میں نے کبھی شوز نہیں ہیل والے پہنے ایک دو ہوں گے شاید وہ ابھی تک پڑے پڑے ہوگے اور یہ ہیل والے میں نے اس لیے لیا یہ اس طرح شیشے کی ہیل ہے اور زیادہ بھی نہیں اتنی سی ہوگی خاف ان سے زیادہ من ان سے زیادہ ہوگی یہ شوز لیئے ہیں اوش پڑے فرمز سے مجھے سی دور رہاں وزیوز نہیں رہے شوز میں سے مجھے ضرورت تھی کیوں بے ریڈ کلر کرو جائیں بہت کمف ریو ہے ان کو چل کر بھی دیکھا ہزائفہ کو پہن اٹھا خ Transportation میں نے سی وزائفہ شوز لے لئے اس لیے آپ کو ہزائفہ کی شوز سی مجھے یہ شوز ہزائفہ کو بنوائے ہیں دیکھنے میں آپ پہ رد ہاں کو ایک شوز نظر آ رہے ہیں جیسے سکول شیوز ہوتے ہیں بچوں کے لیکن اصل میں اس کے اندر سے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں دیکھنے سے بھی شاید اتنا آپ لوگوں کو فیل نہیں ہوگا اس کی خاص بات یہ ہے کہ حضائفہ پاؤں زمین پر رکھتا ہے تو وہ ٹیڑے رکھتا ہے سیدھے پاؤں بلکل ایسے نہیں رکھتا جیسے ہم لوگ رکھتے ہیں تو اس کے لیے ایسا ہے کہ اس طرف سے شیوز کو اونچا بنوایا گیا ہے اور اس طرف سے تنگ بنوایا ہے اور اس طرف سے شیوز بلکل نورمل ہے اس طرف سے حضائفہ پاؤں تھوڑا سا ایسے اکھا کے رکھتا ہے ایسے بلکل نہیں رکھتا ہے ایسے اکھا کے رکھتا ہے سائیڈ پر رکھتا ہے تو جو اس طرح والا شیوز آنا وہ نے تھوڑا سا نیچے سے اونچا بنوایا ہے اور یہاں سے تنگ بنوایا ہے تاکہ جب یہ پہنے ہیں شیوز کو تو اس کے پاؤں کو ٹیڑا گا اور بلکل سیدھا رہے اور اس کو عادت ہو جائے کہ پاؤں بلکل سیدھے رکھنے اور ٹیڑھے پاؤں نہیں رکھنے تو یہ بہت ہی ایکسپینسی بنا کے دیئے ہیں ان لوگوں نے بہت ہی مہنگے بنا کے دیئے ہیں کیونکہ سپیشل بچوں کے ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کو آرڈر پر بنوانا پڑتا ہے تو اس لئے بہت مہنگے بنا کے دیتے ہیں تو یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو موسم بھی بہت اچھا تھا اور میں نے تو بہت انجوائے کیا تو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال دکھئے گا ٹیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ